میری ماں و میری بہنوں ایک اعلان سنو رات کو جب بچوں کے بستر بچھایا کرو ہاتھ بستر پر پھیرتے ہوئے تیل چار مردبہ دروشری پڑھ کے بھوک مار دیا کرو میری بہنوں میری بیٹھیوں میری ماں جب اٹھا گوندہ کرو دو چار مردبہ پڑھ کے دروشری پھوک مار کے مار دیا کرو اور کہا کرو اللہ اس دروشریف کی نسبت نصیب فرما دے اس دروشریف جس پہ پڑھ اس مدینے والے کی نسبت نصیب فرما دے رب کعبہ کی قسم پولانا وہ دور کہاں چلے گئے جب بچے یوں سینے کے ساتھ سپارہ لگا کے مدرسے میں آیا کرتے تھے اب تو ہر ایک بیٹا بیٹی مرد عورت کے سینے کے ساتھ موبائل لگا ہوا ہے کھولنے کی دیر ہے پوری دنیا کی فاشی ستنے سے موبائل کے اندر آگئی پہلے سینے پہ قرآن لگا کے آیا کرتے تھے یقین جانو لوگ دیکھے مذکر آیا کرتے تھے آسمان والے فرشتے الپر خدا کی رحمت لے کے آیا کرتے تھے حضرات اے ضروری اعلان سنو فرشتوں نے ہمارے گھروں میں آنا چھوڑ دیا ہے حضرات اے ضروری اعلان سنو فرشتوں کو میں نے جاتا افسر دہ دیکھ کے پوچھا کیا بات ہے کیوں جا رہے ہو کہہ لگے پہلے ویہاڑی کے ہر گھر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی اب تو جس محلے میں گئے گانے کی آواز نے میں اوپر واپس بھی دیا ہے جی حضرات اے ضروری اعلان سنو یہ مسجد کی علماریوں میں پڑھا ہوا قرآن کہہ رہا ہے میری بھی تو فریاض سنا کے چلا جا میں پورا سال ہو گیا آئندہ رمضان آ رہا ہے میں انتظار کر رہا ہوں کون آئے گا مجھے کھول کے دیکھے گا جی جی حضرات ایک ضروری اعلان سنو یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر پانچ پانچ کلو کے بہک اٹھاتے مجھے بچے نظر آ رہے ہیں کوئی قرآن سینے سے لگاتا نظر نہیں آ رہا اپنے اکتیس دسمبر کو الحمدللہ آپ نے تو نہیں لیکن دنیا والوں نے میرے عزیزو ہیپی نیوئر میں آیا کس چیز کا ہیپی نیوئر میں آیا اس چیز کا ہیپی نیوئر میں آیا اللہ اکبر قرآن پڑھنے والے بچوں پر خود کا شکملے ہو گئے کس چیز کا ہیپی نیوئر میں آیا ہیپی نیوئر میں آیا وہ بچہ میرے عزیزو اللہ اکبر جو خون میں لطپت پڑا تھا اور قرآن پا خون میں لطپت اس کے سرانے پڑا تھا میں نے موبائل کو زوم کر کے دیکھا میں نے دیکھا دیکھو تو سید ننہ سا مجاہد جہید ہوا اور اس کا خول کون سے پارے پہ گیرا تو میں نے دیکھا پہ دوسرے پارے کا گیار وارو کو تھا میں نے کہا واہ پترہ دنیا کے اندر پتھان بن کے گیا آخرت میں نبی کے غلام کا غلام بن کے گیا کتنی اونچی نسبت پاکے گیا جب نبی کا دماغ سانو والا عثمان سے ہی دعا اس کے خون کا کترہ پہلے پارے پہ گیرا غلام کا غلام سے ہی دعا خون کا کترہ دوسرے پارے پہ گر گیا میرے پیارو کسی اس کامنے پینیور منایا اللہ اکبر میں کشم مر گیا کہ لنگے مولی صاحب دعا کرو ایسا سانے ہوا میں نے کہا کیا ہوا کہ پہلے چھ سال کی بیٹی کے کپڑے اترے پھر ماں کے کپڑے اترے گئے یہ پینیور منایا میں پنو آکی میں دو محرم کو گیا کہ لنگے مولی صاحب لاعت گیارہ مجھے ایک باپ نے بیوی سمیت گیارہ بچوں کی گردن پر چھوڑا چلا دیا اندازہ لگا اباب تھا وہ کوئی دشمن نہیں تھا فیرون نہیں تھا ڈاکو نہیں تھا لٹیرا نہیں تھا سگا باب تھا اپنے خول پر چھوڑا پھیر کے گلوں پر چھوڑا چلا دیا اللہ اکبر میں رزیزو پہاڑ پتھر خدا کا قرآن کہہ رہا وَإِلَّا مِلْحَالَ مَا يَحْبِطُ مِلْخَشِيَتِ اللَّهِ پتھروں کی اقسام مطلعی یہ کیسا صفاق باب تھا جس نے اپنے بچوں کی گردن پر چھوڑا چلا دیا اس جیس کا ایپی ڈیور منایا پوری دنیا کے اندر ہماری لانت والی مووی چلی لوگوں نے ہمارے مو پر تھوکا اور کہا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام تم مسلمانوں کے کر رہے ہو ان غیروں نے کہا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چھوڑ دو کس نبی کے تم امتی ہو جس کے دربار میں حضرت فسانہ آتمتائی کی بیٹی آئی حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ہی کہہ لگی مجھے بیٹی کیوں کہتا ہے فرمایا مجھے ساری عورتیں بچیاں بیٹیاں نظر آتی ہیں فرمایا کلمہ پڑھ لے فاطمہ کے گھر میں تجھے فاطمہ کے بستر کے ساتھ بستر بچھوا کے دوں گا جس برتن میں میری فاطمہ کھائے گی اسی برتن میں تجھے کھلاوں گا جس میں پیے گی اسی میں تجھے پلاوں گا کلمہ پڑھ لے کہہ لگی نہیں نہیں مجھے میرے دیس بھیج دے دیل دل حضور بچوں اور بچوں اور بچوں اور بچوں اور بچوں والا پیار کرتے رہے لیکن نامانی صحابہ سے فرمایا جاؤ میرے صحابہ اسے اس کے گھر دیس چھوڑ کے آؤ صحابہ اکرام کے قدم اٹھے آپ نے فرماو میرے صحابہ حبردار نگاہ نیچی تو دور کی بات آنکھیں بد کر نہ کھولنے کی اجازت نہیں اگر اس بیٹی کے پیروں کی جتی پر بھی تمہاری نگاہ پڑ گئی میری نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کیوں گلیوں اٹھ جائیں گی جاؤ جا کے رضیزوں مدینہ شریف جاؤ اور حضور کے روزے پہ جا کے پوچھو پگڑی پمال کس نے کی ہم نے کی یا ہالینڈ والے نے کی ہالینڈ والے نے تو ایک کارٹون بنا کے پگڑی کو اچھا لیا آج ویہاڑی کے ہماموں میں کتنی مرد با پگڑی اچھا لی گئی مسلمانوں سے آج کے رسول کہلانے کا حق کوئی نہیں اسے اپنی دکان کے اوپر مدینہ کی دزرین لگانے کا حق کوئی نہیں اسے مدینہ اپنی دکان کا نام مدینہ کے نام سے رکھنے کا کوئی حق نہیں جس نے اپنی دکان پہ شیشے پہ لکھ کے لگا رکھا ہے سادہ داڑی کٹاؤ پچاس روپے آدھا آف اصل کٹاؤ اور فیشل کے ساتھ کٹاؤ وی آئی پی تو سو روپے جب یہ تنی دکان کا قطبہ حضور کے روزے میں پہنچتا ہوگا تو مجھے پتا آمنہ کلال روتا ہوگا یا مسکراتا ہوگا حضرات ایک جروری اعلان سنو یہ میرا پورا وجود لے جاؤ کٹ کے جانوروں کے آگے ڈال دو اس کے عوض میں آج جس بھائی نے تیس روپے دے کے سنت رسول پہ اس طرح چلائے وہ مجھے بالا کے دے دو جاؤ گے آڑی والو تلاز کرو اللہ اکبر کسی کچھرے کے دھیر پہ پڑے ہوں گے کوئی کتہ موت رہا ہوگا اوہ کچھرے کے دھیر پہ پڑے ہوں گے کوئی نالی میں بہر ہوں گے یقین کرو گستاخی نہ آجائے میں اور ایک قدم آگے چلتا لیکن مجھے بڑا یقین ہے جب داڑی تم اتروا کے نیچے پھیکتے ہو فرشتہ پروں میں اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے جاؤ پوچھو پیرنا سردی لخاکوانی سے فرمائے لگے ایک آدمی کو خواب آیا کہ مر گیا قبر کے اندر اتارا اور جیسے قبر کے اندر اتارا فرشتہ آگئے اور انہوں نے آکے یوں کفنٹ آیا نہ من ربوں کا پوچھا نہ ماں دینوں کا پوچھا دا اللہ اکبر چہرہ دیکھ کے فرشتہ نے موہ پر تھپڑ مارا اور پوچھا تیری داڑی کہاں چلی گئی ہے کلیجے پر ہاتھ رکھو میں تمہیں ایک واقعہ سنا ہوں آج سے تین سال پہلے کا میں گجرہ والے کے علاقے خواسرہ کے اندر جمعہ پڑھانے کے لئے گیا ایک آدم جمعہ میں پاری صاحب کی منت کر کے لئے ہی لیتا ہوں میرے دوست مفتی جمیر صاحب نمبر میرے پاس ہے فون کر کے تصدیق کر لینا میں جمعہ پڑھانے کے لئے گیا جمعہ کی نواز کے بعد کھانا کھانے کے لئے ہم تین درائے ورنات خان میں بیٹھے بڑا دسترخان لگا ہوا تھا میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے کہاں مولی صاحب تُسی تے ہنڈ دی گل کر دیو تیرہ ترہ دھیاڑے گزر گئے سی تے روٹی کھا دی کوئی نہیں میں نے کہا پھر مجھے کیوں کھلاتے کہ تُسی مہمانو ورنات فانو بھی کھلا نو دلنی کر دا ساڑا بی بیاں دا ساڑی گھر دی بی بیاں دا روٹی پکا نو دلنی کر دا میں نے کہا ہوا کیا چوری ہو گئی کا نہیں میں نے کہا کوئی ڈکیت آ کے ماں لوٹ کے چلا گیا کا نہیں میں نے کہا کیا ہوا روکے کہنے لگا مولی صاحب چوری ہو جاتی دل نہ دکھتا ماں لوٹ جاتا دل نہ دکھتا کوئی بہن بھائی کو مار جاتا اتنا دل نہ دکھتا میں نے کہا کیا ہوا کہ چھار دل پہلے یہاں عیسائی لڑکے نے مسلمان بچی کی عزت کو لوٹ لیا میں نے کہا یار یہ تو ہر جگہ واقعات ہو رہے ہیں کہ آگے بات سنو جس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا گیا اس کی اممہ کا دو سال پہلے التقال ہو گیا خبر باہر نکل گئی علاقے کے پنچیتی جمع ہو گئے فیصلہ تھانے کے اندر رکھا گیا لڑکے کے وارث بھی آگئے لڑکی کے وارث بھی آگئے جب وہ ننی سی لڑکی آئی اسے دوپٹہ بھی سیدھا کرنا نہیں آتا تھا اس کا باپ اس کا دوپٹہ سر سے اترتا اڑا کے لے کے آیا جب وہ آ کر تفتیشی افسر کے سامنے کرسی کے اوپر بیٹھی باپ نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بچے صحیح صحیح گلدہ دے اے توردی والا چاچوی دی کھلڑی اتار دے گا مار مار کے میری بچی دینال انہیں یہ ظلم کیتا بچی نے یوں موں میں انگلی لی اور اپنے اببہ کی طرف یوں کر کے دیکھنا شروع کر دیا کہ اببہ انہیں ظلم کیتا انہوں ظلم کہہ دینے کہا ہاں ہاں پھر ماسومیت سے دو آسو نکالے کہہ لگے چاچو پولیس والے اس کو بعد میں پکڑ پہلے میرے اببہ کو پکڑے اس نے تو ایک مرتبہ میرے ساتھ کیا دو سال ہو گئے ماں کے مرنے کے بعد باپ اور دوسری رات میرے ساتھ یہ کرتا ہے خدا کی قسم میرے ساتھ روٹی کا لکمہ چھوٹ گیا میں نے کہا عبدالحنان دوڑیاں سے کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے ہائے رے بدنصیبی ابھی بھی کہتے ہو جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کلا شیخ صاحب اتنا کچھ ہونے کے بعد ہوا کو کہہ رہے خود مسلح پر کیوں نہیں آتا اب بھی اتنی ہٹ درمی کے ہوا تیرے پیغام لے کے جائے خود تصور میں حضور کے روزے کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا خود حضور کر کے مسلح پر آ کے کیوں نہیں کہتا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی گاؤں والوں تمہارے گاؤں کا دستور ہے ویہاڑی والوں تمہارے علاقے کا دستور ہے جب آندھی آتی ہے جب طفان آتا ہے جب زلزل آتا ہے جب بارش تیز ہوتی ہے تو ماں دروازوں سے نکل کے بچوں کو واز دے کے کہتے ہیں آجا میں اندر آجا آجا میں اندر آجا ماں کو پتہ ہے کچھ ہونے والا ہے ایک ایک کر کے اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جا رہا ہے ایک شیخ الادیس گیا کل شیخ تفسیر گیا کلقار یہ قرآن گیا کوئی ولی اللہ گیا اللہ اکبر جیسے ماں بچوں کو بلاتی ہے کچھ ہونے والا ہے اللہ بھی نیک بندوں کو زمیل سے اٹھا رہا ہے آجا واجا زمیل پر کچھ ہونے والا ہے اتنی بڑی بغاوت اللہ کو پسند نائی فرما ہے فیرون نے کیا وہ تو تھا نمرود نے کیا وہ تو مردود تھا قارون نے کیا تم تو میرے نبی کے امتی تھے وہ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں نے اپنے نبی کو رات کی تاریخیوں میں دیکھا کبھی زخمی ہو کے رو رہا تھا کبھی دامل پھیلا پھیلا کے رو رہا تھا نہیں یقین آتا جنت میں ایک کونے میں جنت البقی میں نو نبی کی گھر والی لیٹی ہیں جاؤ بعد اب اماں سے جا کے پوچھو جاؤ جا کے ماں سے جا کے پوچھو پیٹ پیٹ پت پتھر باند باند کے کیا امت کے نام لے لے کے رو رہا تھا جاں گا لے 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 لئے لہا